ہیلو چنو اسکار کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے امید ہے ایک دم فس کلاس ہوں گے ارپی ایف کی ایگزام ڈیٹ کا آپ لوگ انتجار کر رہے ہوں گے جو ارپی ایف کا ایگزام ہے لگوگ وہ سیپٹیمبر اکٹوبر کے مہینے میں پرستابیت ہے وہاں یہ ایگزام کرایا جا سکتا ہے اب آپ لوگ جو اپنی تیارے لے کے چلے ہیں کہ سر کٹ اوپ کتنے تفزا سکتے ہیں حالانکہ دیکھئے ایگزام سے پہلے کٹ اوپ بتانا بہت بڑی پاگل پنتی ہوتی ہے لیکن ایک آئیڈیا آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اتنے نمبر سے آپ لوگ کے نیچے نہ ہو اتنے سے پلس کرنے کی کوشش ہی آپ لوگ کریے گا ایک جکٹ کٹ اوپ تو تب ہی پتا چلتا ہے جب جو بھرتی والے خود ڈال کے دیتے ہیں ورنہ یوٹیوب والے سبھی لوگ ایک اندازہ سیٹ کرتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کانسٹیول کے ایگزام کی جس میں چھیالیس سو ساٹھ پد تھے جس میں کانسٹیول کے لیے بیالیس سو اور لگوک ساڑھے چار سو پانسو کی آس پاس جو پد تھے وہ تھے ایس آئی کے اب بات اس میں آتی ہے کہ ایس آئی کے لیے کتنا کانسٹیول کے لیے کتنا اسکور آپ لوگ ٹارگٹ لے کے چلیں اگر آپ لوگ کا ٹارگٹ ایس آئی ہے ایک سو بیس سوال اس میں آنے ہیں نبیہ منٹ میں آپ لوگ کو حل کرنے ہیں جس میں پینتیس سوال ریجننگ پینتیس میت اور پچاس جی کے جی ایس سے آئیں گے اگر آپ لوگ ایس آئی کا ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں تو ایک سو بیس میں سے کم سے کم آپ لوگ ایک سو پانچ سے اوپر سوال صحیح کرنے کی کوشش کریں ایک سو پانچ سے نیچے نہ ہوں ایک سو پانچ سے اوپر ہی اوپر آپ کے سوال ہوں ٹھیک ہے کچھ نورملائیسن میں آپ لوگیں بڑھ دائیں گے پر ایس آئی کی پوسٹ ہے اور کم پوسٹ ہے تو پھر آپ لوگوں کو جو ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں وہ ایک سو پانچ سے پلس ہی لے کر چل رہے ہیں دوست وہیں اگر میں کانسٹیول کی بات کرتا ہوں تو کانسٹیول لگ بگ سو کی سمتھنگ میں آپ کی بات بن سکتی ہے اگر سو بھی لے کر چلتے ہیں یا سو سے ایک سو پانچ تک بھی آپ لوگ کے آتے ہیں یا فلال کے موک ٹیسٹ میں آ رہے ہیں آپ جب آن لائن دے رہے ہیں موک ٹیسٹ اگر اس میں بیٹھ رہا ہے اتنا سکور تو آپ لوگ مطلب مانن کے چلیے گی چلیے گا کہ آپ لوگ کو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے بلائے جا سکتا ہے کیونکہ نیکسٹ راؤنڈ خطرناک ہے فیجیکل اور پی ایف کا تھوڑا خطرناک ہوتا ہے دوست تو آپ لوگ کو ایک موٹا موٹا اندازہ بتا دیا ہے ایک سو پانچ سے پلس ہی سائی کے لیے چلیں اور سو سے پلس کانسٹیول کے لیے چلیں یہ آپ لوگ اپنے دماغ میں دونوں ٹیونج سیٹ کر کے رکھئے گا دونوں کا سلیب سیم ہے دونوں کا ٹائمنگ سیم ہے ون تھارڈ کے نیگٹیب مارکنگ بھی ہوتی ہے یہ سارے چیزیں وہاں سیم ہونے والی ہیں بس پیپر کے لیول میں ہی تھوڑی جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی